بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویورز یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چوپر کا ریو یہ ہے سلور پرسٹ میں نے کافی زیادہ چوپر دیکھے ہیں لیکن ان میں مجھے سب سے یہ جو ہے یعنی کہ ریزنیبل جو ہے مجھے یہی سمجھ میں آیا ہے اس کے ساتھ یہ موٹر ہے یہ بلیڈ ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ ہے اس کے اندر یہ مکسنگ کے لئے اگر آپ کو بیکنگ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے یعنی کہ آپ نے کچھ چوپ کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ باہر نکال لیں لیکن آپ اس کے جگہ آپ اپنا چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے سپورٹ کے لئے یعنی کہ اکثر سلپ ہوتا ہے جو یہ باکس ہے باول ہے تو اس کے لئے یہ اس پہ رکھ کے آپ کریں گے تو یہ سلپ نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ یہ اس کی بک ہے اس کو ہم نکالیں جو باہر یہ دیکھیں یہ ہے 3 لٹر کا یہ باول ہے اس میں 2 لٹر کا بھی ہے اور یہ 3 لٹر کا ہے یہ دیکھیں تو جو آپ نے اس کے اندر جو سامان ڈالنا ہے جس کو آپ نے چوپ کرنا ہے اس کا اپنے میکس تک یہاں تک لگانا ہے ڈالنا ہے یہ باہر بھی اس کا نشان ہے اور اندر بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کی مجھے سب سے جو اچھی پوزیٹیف بات یہ لگی ہے کہ یہ میٹل کا ہے میں نے کافی زیادہ چوپر یوز کیے ہیں تو مشین جو ہے وہ صحیح رہ جاتی ہے لیکن جو باول یا جگ ہوتا ہے ان میں کریکس سے آ جاتے ہیں جتنا بھی اس کو احتیاط سے ہم استعمال کریں کچھ عرصہ کچھ مہینوں کے بعد اس میں کریکس سے آ جاتے ہیں تو یہ جو ربر ہے اس کا اس کو ہم اس کے نیچے یوں لگا دیں گے تو یہ اس سے فکس ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے بیکنگ کے لئے آپ اس کے ساتھ فیورز یہ کٹر ہیں چار کٹر ہیں بہت ہی شاپ کٹر ہیں یہ اس کا آپ پہلے اس کے یہ جو کور ہیں ان کو اتاریں گے بہت احتیاط سے آپ کو یہ تارنے ہیں یہ بلیڈز بہت ہی شاپ ہیں آپ کے ہاتھ کو نہ لگ جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو بلیڈز کو اس کے اندر لگائیں گے اور اس کے بعد یہ موٹر ہے اس کا یہ احتیاط کرنی ہے آپ کو کہ یہ پانی اس کو قریب نہ جائیں یعنی اس کے اوپر پانی نہ پڑیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا ہے ڈھککن اور یہ ہم موٹر اس کے اوپر کریں گے فکس ایسے ٹھیک ہے اب ہم اس کو یوز کرتے ہیں میں آپ کو یوز کر کے دکھاتی ہوں جی ویورز یہ میں نے لسن بنایا ہے یہ تھوڑا سی میں نے رمضان کی تیاری کے لیے یہ کیا ہے تو اس میں ہم جی پہلے ہم بلیڈ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ ڈال دیں گے لسن یہ اہم میں یہ دیکھ کے نشان تک میں نے ڈال دیا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس سے زیادہ اگر ہم اس کو اوپر تک بھر دیں گے تو جب یہ چاپ ہوگا تو اسمان اوپر تک آئے گا اور جب اس سے سپیس نہیں ملے گی تو یہ حراب ہونے کے چانسز ہیں اب اس کو ہم بند کرتے ہیں ہم نے اس کو ٹائٹ لی پکڑنا ہے اور موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ اس نے ہمارے لیسن کا حلوہ بنا دیا ہے یہ جوپ ہو گئے اس کو ہم ایک دفعہ پیر اس میں ڈال کے ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں وہ اچھی طرح چوب ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جوپکایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گی اگر آپ کو چوپر چاہیے تو آپ یہی والا بائے کریں یہ میٹل بوڈی کا ہے اچھا بھی بہت ہے اس میں کیمہ بھی ہو سکتا ہے اور باقی لسن پیاسد درک یہ تو ہو ہی سکتے ہیں لیکن یہ کیمہ کو بھی اسی طرح یہ بہت اچھا چوب کر دے گا آپ نے بلیڈوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو ساف کرنا ہے کیونکہ یہ بلیڈ بہت زیادہ شاپ ہیں اور کہیں آپ کے ہاتھ کو کٹنا لگ جائے یہ سلور کرسٹ کا برینڈ ہے اور یہ بہت اچھا ہے مجھے تو بہت پسند آیا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ مجھے تو بہت